ایٹی سی میں پیش صدیق جان پر کپڑا ڈال کر نارانے کا جج کا حکم صدیق جان راسترم پر طلب کہا تشدد نہیں ہوا چودری پلازا پر صرف میڈیا تھا چھت پر جا کر ویڈیو بند کر دی گئی تھی بول نیوز کے کوچئر مین شیب شیخ کی صحافی صدیق جان کے اغوا کی شدید مزمت کہا دن دہارے ہمارے آدمی کو اغوا کر لیا صدیق جان کہاں گیا کون لے گیا کوئی پوچھنے والا نہیں یہ مرکز کی حکومت میں جب بھی آتے ہیں یہ کرتے ہیں مزید بولے صدیق جان سمی ابراہیم اور عمران ریاض خان پر مقدمہ بنا دیا ہمارے لوگوں پر ایک کے بعد ایک کیس بنا رہے ہیں ظلم کی بڑی داستان ہے بول لانچنگ کے بعد ایک سو دو بار بند ہو چکا ہے عدلیہ کے خلاف ایک اور گھناؤنی سازش چیف جیسٹس عمر اطاب اندیال نشانہ محمد خان بھٹی کی ویڈیو لیگ پولیس تحویل میں ویڈیو کس نے ریکارڈ کی ویڈیو میں عدلیہ کے معزز ججز نشانہ کیوں عدلیہ کے خلاف منظم مہم کیوں اس گھناؤنی سازش کے پیچھے کون ہے عدلیہ کے عزت اور احترام عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش دو مقدمات میں حفاظتی زمانتیں ستائیس مارچ تک منظور نیپ کیسز میں بھی حفاظتی زمانت منظور جیسٹس باکر نجپی نے حفاظتی زمانت منظور کی کینال روڑ ہنگامہ آرائی ایٹی سی نے نئے گرفتار اٹھانمے ملزمان کا جوڈیشن لیمان چودہ روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا ملزمان کو شناف پریڈ کے لیے جوڈیشن لیمان پر جیل بھیجوایا گیا مفت آٹا قیمتی جانے لے گیا پنجاب میں عوام کو آٹا نہ ملا موت مل گئی جان بہا کفرات کی تعداد چار ہو گئی پیصل آباد میں بزرگ شہری جان کی بازی ہار گیا دیپالپور میں بھگدر سے چار خواتین بے ہوش دو کی حالت غیر بورے والا میں کتاروں میں کھڑی دو خواتین کی حالت خراب بہاڑی خانپور ساہیبال اور کمالیہ سمیت کئی شہروں میں آٹا سٹالز پر عوام زلیل و خوار کرونا کا پھیلاؤ خیبر پختونخواہ میں ماسک ایک بار پھر لازمی کرات محکمہ صحت کا کہنا ہے شہری مراکس سہن صحت بند اور حجوم والی جگہوں پر ماسک پہنے رما ماہ صوبے میں ایک سو تئیس کیسز رپورٹ ہو چکے جام شوروں میں ایک سو بتیس کیوی کے بارہ ٹاور گر گئے رات گئے واقعہ ٹاور سے بریک پلیٹ سٹوری ہونے کے باعث پیش آیا نوری آباد سنتی زون اور دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ٹاور سے بریک پلیٹ سٹوری معمول بن گئی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے تھا حکومت کا فیرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا ظلم اور جبر کی یہ گوھر دانستان حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار سچ کی آواز صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی پھیڑ چڑھنے لگے عدالتی احکمات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا اوف کیا ظلم ہے بول اس ظلم کے خلاف عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے